اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور انبیاء کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 83 آیت نمبر 84 وَأَيُّبَ اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّيمَ السَّنِيَ الضُّرُّ وَأَن تَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور عیب علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرِّ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدٍ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا اور ہم نے اس کو اس کا کمبہ عطا کیا اور اسے کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے حضرت عیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن شریف میں الگ الگ صورتوں میں آیا ہے اور حضرت عیب علیہ السلام ان کے والدہ محترمہ لوت علیہ السلام کے صحبزادی ہیں اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد بھی ہیں پیغمبروں کے ذریعے خدا تعالی ہر قسم کے عالی ترین مثال قائم کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہو ان میں سے ایک مثال حضرت عیب علیہ السلام کی ہے حضرت عیب علیہ السلام غالباً نوی صدیق قبل مسیح کے اسرائیلی پیغمبر تھے بائبل کے بیان کے مطابق ابتدان و بہت دولت مند تھے کھیتی موشی مکانات آل اولاد ہر چیز کی اتنی قصر تھی کہ کہا جانے لگا کہ اہل مشرق میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں اس کے باوجود حضرت عیب علیہ السلام بہت شکر گزار اور رفادار بندے تھے ان کی زندگی اس بات کا نمونہ بن گئی کہ عزت اور دولت پانے کے باوجود کس طرح ایک آدمی متوازے بندہ بنا رہتا ہے مگر شیطان نے اس واقعوں کو لوگوں کے ذہنوں میں الٹ دیا اور اس نے لوگوں کو سکھایا کہ عیب کی غیر معمولی عزت اس لیے ہے کہ ان کو غیر معمولی نعمتیں حاصل ہیں اگر یہ نعمتیں ان کے پاس نہ رہیں تو ان کی ساری شکر گزاری ختم ہو جائے گی لمبی روایت اسرائیلی روایت ہے یہ تریازت تفسیر میں دیکھ لینا تقریباً دو صفی کی ہے وہ کہ شیطان نے کس طریقے سے انہیں بہکایا خلاصہ کلام یہ کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دوسری مثال قائم کی حضرت عیب علیہ السلام کی مویشی مر گئے کھیتیاں برباد ہو گئیں اولاد ختم ہو گئیں حتیٰ کہ جسم بھی بیماری کی نظر ہو گیا دوستو اور اشتدار انہیں ساتھ چھوڑ دیا صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ باقی رہ گئی مگر حضرت عیب علیہ السلام خدا کے فیصلے پر راضی رہے انہوں نے کامل صبر کا مظاہرہ کیا بائبل کے الفاظ یہ ہیں ترجمہ سن لیجئے یہ بائبل کی ترجمہ کر رہا ہوں تب ایوب نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا خداون کا نام مبارک ہو ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا بس یہ بائبل کے ترجمہ ہے حضرت عیب علیہ السلام نے جب مصبتوں میں اس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف آخرت میں ان کے لئے بہترین عجر لکھ دیا گیا بلکہ دنیا میں بھی ان کی حالت بدل دی گئی اور خداون نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا کئی گناہ زیادہ کر کے دے دیا جس کو قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے بہت دیا اس کو حدیث میں اس کو تمثیل کے الفاظ میں اس طرح کہا گیا کہ خدا نے جب عیب علیہ السلام کے دوبارہ دن پھیرے اور حالات اچھے ہو گئے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی گئی تفسیر ابن کسیر میں یہ روایت موجود ہے اس کے علاوہ اس کی بہت 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 کئی مرتبہ کہتا ہوں اس کی تفسیلیں ہیں تفسیریں ہیں ان تفسیلوں میں مختصر سبق میں جاتا نہیں لیکن مفسرین نے کئی چیزیں لکھی ہیں اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بہت بیمار ہو تو یہ آیت سات مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے بیمارے سے شفا دے گا یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لے ابن قیم کہتے تھے کہ یہ میرا معمول رہا ہے اور میں نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے سات مرتبہ ہرمین شریفین کے جو اہمہ ہے وہ بھی کبھی کبھی جب اس کا درست دیتے ہیں تو ابن قیم کے تذکرے سے یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ قال ابن قیم کہ کوئی اگر سات مرتبہ اسے پڑھ لیا کرے تو یہ ان کے تجارب میں تھا ابن قیم کے پھر بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سہد دے دی اور اللہ نے بہت مال دے دیا تو ان کی بیوی کو بھی اللہ نے جوان کر دیا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد دی بہت مال دیا پھر ان کا انتقال بھی عجیب طریقے پر ہوا اور ان کے تذفین بھی عجیب طریقے پر ہوئی جس کے تفسیر انشاءاللہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی